عزیز طلب و سیکنڈیر آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 51 سورة البکرہ سے شروع ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذْ وَأَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنَ لَيْلَةً سُمَّتْتَخَسْتُمُ الْإِجْلَىٰ مِمْبَادِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلہ تن چالیس رات کا سمت تخستم الْإجْلَىٰ مِمْبَادِهِ پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو بنا لیا یعنی مبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظَالِمْ تھی فیرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینہ میں پہنچے تو اب ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن رات کے لیے کوہ تور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے بعد میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اسی بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا اور وہ سری طور پر شرک کے مرت کے بھوئے تھے اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے سُمَّ آفَوْنَانْكُمْ مِنْبَادِ ذَالِكَ لَا اللَّهِ كُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو تو یہ جو معافی ان کو ملی تھی اس کا ذکر بعد والی آیات میں ہے کہ کس طرح سے انہیں شرک کی سزا جو ہے وہ حاصل کرنا پڑی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تو بہرحال بلاخر شرک کی سزا پانے کے بعد ان کو معافی ملی مقصد یہ تھا کہ وہ اب توحید عقیدہ توحید اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہیں حیات نو بخشی گئی نئی زندگی عطا کی گئی وَإِذْ آتَئِنَ مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَا اللَّكُمْ تَخْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور موجزات دیئے لَا اللَّكُمْ تَخْتَدُونَ تاکہ تم راہ پاؤ ہدایت اصل کرو اس آیت میں الْكِتَابَ سے مراد بیل اتفاق تورات ہے اور الْفُرْقَانَ سے مراد موجزات ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو حق اور باطل میں امتیاز کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی اگر واہو کو زائدہ مان لیا جائے تو دونوں سے مراد تورات ہوگی اس میں جو کہ حلال اور حرام کے مسائل نہائی تفسیر سے بیان کیے گئے ہیں اس لئے اسے الْفُرْقَانَ کہا ہے قُرْتَبِ خَاظْنَ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو آسمانی رہنمائی کتاب اللہ کی شکل میں دی تو اس کتاب کا نام تورات ہے اور موجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیے فُرْقَان کا مطلب یہ ہے کہ تورات جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے اور حلال اور حرام میں فرق کرنے والی ہے یا اس سے مراد وہ موجزات بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے تھے تاکہ لوگ ہدایت اصل کرنے لئے اللہ کم تخت دون تاکہ تم راہ پا جاؤ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بِتْتِخَاضِكُمُ الْعِجْلَى بَچھڑِكُمْ مَبُودْ بَنَاکَرْ فَتُوبُ الْعَبَارِكُمْ پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو فَقْتُلُوْا نَفُسَكُمْ پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو زَا لِكُمْ خیرُلَّكُمْ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اِنْدَ بَارِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر متوجہ ہوا تم پر اس نے تمہاری توبہ قبول کی اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس کی صورت یہ تھی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی وہ ان کو قتل کریں جو اس جرم کے مرتقے ہوئے چنانچہ اس پر عمل شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اوپر آیت نمبر باون میں جس افعو کی خبر دی گئی ہے وہ اس قتل کے بعد کا ہے ارتداد کی سزا قتل ہے حدیث میں ہے مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُ کہ جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو تو یہ شرک جیسا جرم جو ہے وہ انہوں نے کیا بچھڑے کو مبود بنایا تو پھر انہیں یہ سزا لینا پڑی موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انہوں نے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجہ کی تھی ان کو ان لوگوں نے قتل کرنا شروع کیا جنہوں نے پوجہ نہیں کی تھی تو جب اس سزا پر عمل شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو فرمایا کہ دنیا میں سزا پالو تو یہ تمہارے حاک میں بہتر ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اسی انہی آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اچھی طرح سے یاد کریں گے وَآخْرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ